ہائی اس اس شامہ راشد و مولی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے لیپ ہومپائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں لے کر آئی ہوں پلیس سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن جب آپ کو نوٹیفکیشن مائی نیو ویڈیوز چلیے فرینڈز ہم اس سے بنانا شروع کرتے ہیں ہم بہت ہی مزد آدھ دش ہومپائی کی ریسپی تو اس کے لیے میں جو انگریڈینز چاہیے جو ایہ میں نے تین کیلو جو ہے وہ من fou پائے لیے ہڈی کے ساتھ لیا heartbreaking اور اس کے میں اس کے اندر جو ہیں وہ جار ہم پیاس ڈالیں گے درمیانےی سے اس کے پیاس اس کو اسکا شربہ اسہیں گھاڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی ambu ڈیو سپُو contag現在 ساتھ ہی چھے سے ساتھ shoots ڈیو مرچے لیں گے اور دو ٹو مائی نیئیں اس کے ساتھ مش preço کے معلوم performed نمک لیا ہے وہ آپ کے مرزی ہے آپ جتنا لے سکتے ہیں آدھی چمچ شجائی کی حلدی اور آدھی چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے دنیا پاورو لیا ہے گرم سارا لال مرچ لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں دو جگ پانی ڈالیں گے اور جب ہمیں چائی ہوگا اور بھی ڈال لیں گے اور اس کے لیے ہمیں ڈیپ برطن چاہیے جو اس کے پکنے میں کٹ بکت لگتا ہے اور اس کو تیز آنچ پر ہم پکائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہم دو جگ پانی اس میں ڈالیں گے اسی مہیر کا یعنی کہ ہم دس سے پندس گلاس جو ہے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور جیسی جو ہے وہ اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو اس کو جب یہ تھوڑے سے گوگو آنا شروع ہو جائیں گے پانی کے اندر تو جو ہے وہ ہم جیسے ابھی گوگو آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس کے اندر گوشٹ دانی گا تاکہ گوشٹ پانی کے ساتھ باور ہنا شروع ہو جائے جیسی اس کے اندر گوشٹ کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا تھا اور جیسی یہ باور ہنا شروع ہوگا تو اس کے اندر ہم جو سارے مسالہ جاتے ڈالنے گی ہری مرچ وغیرہ ہرا مسالہ اور سارا نمک وغیرہ مرچیں وغیرہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں نے گوشت کے ساتھ ہی پٹیاں بھی ڈالنی ہیں کیونکہ اس سے اس کی جو غزائیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے یہ مکس ہوگا بونگ جلدی گل جاتی ہے لیکن ہڈیوں کے در تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ جو ہڈی ہے یہ میک والی ہڈی ہے اس سے اور زیادہ دیسٹ اچھا ہوتا ہے اب ہم اس کے ساتھ میں آپ کو تانا بھول گی کہ دو اچھے ٹیبلز ہوں ہم سرکار ڈالیں گے جس کی بدبوکہ بھی ختم کرے گا اور جلدی گلا بھی دے گا اور اب یہ بوئر ہونا شروع ہو گئے اب میں اس کے اندر چار پیاز ڈالوں گے اسے میں چوب کر لیا اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو میں نے آپ کو حرام مسالہ بتایا ہے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اور ساتھ ہی اس کے ہم جو ہے وہ مسالہ جات میں نے آپ کو بتائیں گے سرکہ بھی ڈال دیں گے کیونکہ سرکہ اس کی بدبوکو ختم کرے گا اور اس سے گلائے گا سارے مسالہ جات بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ اس میں مکس ہو جائے اور یہ اچھی طرح سے اس میں شامل ہو جائے اس کو ہم مکس کر کے اور پھر اس کے اندر ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ اپنے ہی سٹیم میں کرنا شکل ہو جائے اور آنچ ہم تیزی رکھیں گے تاکہ یہ جلدی جلدی ہو جائے اب ہم جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ بھولن ہونا شروع ہو گیا تو اس کے اندر سارا مسالہ جو ہے وہ مکس ہو گیا اب ہم اسے پھر ہم چمع سے ہلائیں گے اور نیچے والے جو گوشت کو اوپر کریں گے اور اس کا ڈھکن جو ہے وہ ہم اوپری رکھیں گے اور آنچ کو بھی دیز رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جیسے جیسے ہی گھلنا شروع ہو گا اس میں پانی بھی ڈالتے جائیں گے جب ریکوائیڈ ہو گا اور ڈھکن جو ہے وہ ہم تھوڑا سا سائٹ پر اس کو ہوا کیلئے رکھیں گے تاکہ سٹیم میں پر جائے اور یہ اچھی طرح سے کر دیں اب یہ دیکھیں کہ گوشت کی یہ پوزیشن ہو گی تھوڑا تھوڑا گھلنا شروع ہو گیا اور اس نے اپنا جو ہے وہ ہڈیوں کا جوس نکلنا شروع ہو گیا دیکھیں اس کا شوربہ بھی گھڑا ہو گیا اگر پانی کم لگے تو آپ پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کا یہ دیکھیں شوربہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے مزے کا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ گوشت جو ہے کافی حد تک گل چکا ہے اور اسے پکتے میں پندر بیس منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ اب کر رہا ہے اب میں اس کے اندر کیا کروں گی میں اسے بگوار لگاؤں گی میں نے ایک پیاز لیا ہے اسے مارے بارے کٹ لیا اور اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپنج ہے وہ زیدا ڈال دوں گی اور اسے میں فرائے کر نہیں دیکھیں میں اس کو فرائے کریں گے اور اس کو 비اؤں کر لیں گے یہ دیکھیں انہیں براون ہو گیا اب میں اس کے اندر اسے دال دوں گا چھولے کو بند کر کے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اس سارا پیاز جو ہے اس میں دال دیں گے اس سے یہ ہوگیا کہ شوربہ سہا بھی بڑا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ اور دبالا ہو جائے گا اس طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اب میں اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ ہلکی آنچ کر دوں گی تھوڑی اندرمیانی آنچ میں کر دوں گی تاکہ یہ اپنے ہی پانی پکی آج جی یہ دیکھیں یہ کلکل تیار ہو گیا ہے گوشت بھی گل گیا اس کا شوربہ آپ لیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بلکل گھر کے مسالے سے بنایا ہے اس سے کوئی بوجل طبیعت نہیں ہوگی اور یہ اپنے ہی گھیم میں ہے میں نے تھوڑا سوئل ڈالا ہے اس پر دھنیاں چڑکیں گے اور اس کو ہم سرپ کر دیں گے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں گر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے اس کے لائک کے بٹن پر کلک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرتے نہیں تینکیو فور وچن بائے بائے